ہر سال مئی کی پندرہ تاریخ کو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے فلسطینی یوم نقبہ کے طور پر مناتے ہیں نقبہ کے معنی خوفناک تباہی کے ہیں یہ دن سن 1948 میں اسرائیل کی جانب سے کیے گئے ان حولناک مظالم کی یاد دلاتا ہے جن کے نتیجے میں ہزاروں فلسطینی قتل ہوئے اور تقریباً آٹھ لاکھ لوگوں کو اپنی سرزمین چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی اس دوران 531 گاؤں مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے فلسطینی ذرائع اور خود اسرائیلی فوج کی آرکائف سے کم از کم 31 مقامات پر بے دریک قتل عام کیے جانے کی تصدیق ہوتی ہے فروری 1947 میں برطانوی کابینہ نے فلسطین کے مستقبل پر اپنے کردار سے دزبردار ہونے کا فیصلہ کیا اس کے بعد یہ مسئلہ قوام متحدہ کی ذمہ داری بن گیا جس نے اسے نو ماہ تک لٹکانے کے بعد فلسطینیوں کی مرضی کے برخلاف ان کے ملک کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اس تقسیم میں انتہائی غیر منصفانہ طریقہ کار اپناتے ہوئے ملک کا نصف سے زیادہ رقبہ یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا جن کے پاس پہلے 6 فیصد سے بھی کم زمین تھی جبکہ وہ آبادی میں ایک تہائی سے زیادہ نہ تھے تقسیم کی قرارداد 29 نومبر 1947 کو منظور ہوئی اور دسمبر سے پی در پی سے ہونی حملوں کے ذریعے فلسطینیوں کی نسل کشی کا آغاز کر دیا گیا اسرائیل کے بانی اور پہلے وزیر آزم بن گیوریوں نے تقسیم سے کچھ ماہ پہلے کہا تھا فلسطینی ہمارے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتے ہیں اور اگر ایسا ہوا تو پھر بڑے پیمانے پر ان کی گرفتاریاں ہوں گی یا پھر جلاوتیاں بہتر ہوگا کہ انہیں جلاوتن کر دیا جائے یہودیوں کے ابتدائی حملے اتنے شدید تھے کہ ان کی وجہ سے تقریباً 75 ہزار فلسطینیوں کو ہجرت کرنی پڑی لیکن 9 اپریل 1948 کو یہودی افواج کی جانب سے ڈیر یاسن میں ایک بھیانک قتل عامل کیا گیا انہوں نے گاؤں میں داخل ہوتے ہوئے مشین گنوں سے فائرنگ کر کے وہاں رہنے والے بہت سے نہتے لوگوں کو قتل کر دیا باقی بچنے والے کئی لوگوں کو بھی ایک جگہ جمع کر کے بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا اس دوران لاشوں کی بھی حرمتی کی گئی اور بہت سی خواتین کو اس مددری کے بعد قتل کیا گیا ڈیر یاسن میں چاند سے گزرنے والوں میں تیز بچے بھی شامل تھے فہیم زیدان کی عمر اس وقت بارہ سال تھی وہ بیان کرتے ہیں کہ کیسے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے گھرانے کے افراد کو موت کے گھاٹ اتارا گیا انہوں نے ہمیں ایک ایک کر کے باہر نکالا ایک بوڑھے شخص کو گولی ماری اور جب اس کی بیٹی رونے لگی تو اسے بھی گولی مار دی گئی پھر انہوں نے میرے بھائی محمد کو ہمارے سامنے قتل کیا اور جب میری والدہ جنہوں نے میری چھوٹی بہن حدرہ کو تھام رکھا تھا اور اسے اپنا دودھ پلا رہی تھی چیخو پکار کرنے لگی تو انہیں بھی مار دیا گیا خود زیدان کو بھی گولیاں لگی تھی یہودی سپائیوں نے دیوار کے ساتھ بچوں کو قطار بنا کر کھڑا کیا جن میں زیدان بھی شامل تھا پھر جانے سے پہلے صرف تفریح کی نیت سے ان پر بھی گولیوں کی بوچھاڑ کر دی گئی زیدان خوش نصیب تھا کہ اسے جان لیوہ زخم نہیں آئے اس کے بعد اگلے چار گاؤں قلونیا، سارس، بیت سوریک اور بدو کی باری آئی انہ سے ہر ایک گاؤں کو ایک گھنٹے میں نمٹا دیا گیا ان قبضے اور نسل کشی آپریشنز کے دوران سے ہونی فورسس کے ہاغونا، اراغون اور پالماخ یونٹس نے حصہ لیا بین گیوریوں نے فلسطینیوں کے گھروں اور کھیتوں کو جلانے کے لیے ایک شولے برسانے والے انتہائی محلق ہتھیار کا انتظام کیا یہ افراہیم قزیر کی زیر نگرانی حیاتیاتی اور کیمیائی جنگ کے ایک بڑے منصوبے کا حصہ تھا افراہیم بعد میں اسرائیل کا صدر بھی بنا اس منصوبے کا بڑا حدف ایک ایسا ہتھیار تیار کرنا تھا جس سے لوگوں کو اندھا کیا جا سکے قزیر نے گیوریوں کو بتایا ہم جانوروں پر تجربات کر رہے ہیں ہمارے ریسرچر گیس ماسکس اور دیگر ضروری لباس سے لیس ہیں اب تک اچھے نتائج ملے ہیں اور جانور مرے نہیں صرف اندھے ہو رہے ہیں ہم روزانہ 20 کلو تک یہ مواد تیار کر سکتے ہیں قزیر نے جون میں تجویز دی کہ ان سے انسانوں پر استعمال کیا جائے فلسطین کے شہری علاقوں کے خلاف جارہیت کا آغاز ٹائبریس سے کیا گیا ڈبڈیر یاسن اور تین دن بعد 12 اپریل کو قریبی گاؤں خبرت نصر الدین میں قتل عام کی خبریں شہر کی بڑی فلسطینی آبادی تک پہنچی تو بہت سے لوگ فرار ہو گئے 18 اپریل کو جس دن ٹائبریس کے فلسطینیوں کو بھاگنے پر مجبور کیا گیا تھا حیفہ میں بیٹھے شمالی سیکٹر کے برطانوی کمانڈر میجر جنرل ہیو اسٹاکویل نے یہودی حکام کو بتایا کہ برطانوی افواج کو ان مقامات سے ہٹا دیا جائے گا جہاں وہ حیفہ میں خدمات انجام دے رہے تھے کئی برطانوی سیاستدانوں نے بعد میں تسلیم کیا کہ ان کی یہ حرکت مشرق وسطہ میں سلطنت برطانیہ کی جانب سے لیے گئے اقدامات میں سب سے زیادہ شرمنات تھی یہودی دہشتگردی کی دسمبر سیتالیس میں شروع ہونے والی مہم اپریل اڑتالیس میں اروج پر پہنچ گئی جس میں بھاری شیلنگ، سنائی پرفائے، پہاڑوں سے جلتا ہوا تیل بہانہ اور ہر طرح کے دھماکہ خیز مواد کا بے دریغ استعمال سب کچھ شامل تھا پھر اٹھارہ اپریل کو میجر جنرل سٹاکویل کی جانب سے اسرائیلی حکام کو یہ اطلاع دینے کے بعد کہ حیفہ میں متعین بطور بفر موجود برطانی افواج کو ہٹایا جا رہا ہے یہودی سپاہ کی طرف سے براہ راست حملوں کی راہ میں حائل آخری رکاوٹ بھی دور ہو گئی حیفہ کے اطراف یہودی آپریشن کو پہلے سیزرز یا قینچی کا بسورت نام دیا گیا تھا لیکن برطانی افواج کے درمیان سے ہٹ جانے کے بعد آپریشن سیزرز کو آپریشن کلینسنگ دلیون سے بدل دیا گیا اس آپریشن کے فلسطینیوں پر تباہ کن اثرات مرتب ہوئے ان حکامات کے نفاظ نے ڈیڑھ مربع کلومیٹر کے رقبے میں بدستور موجود دفاع کی صلاحیت سے محروم ہزار یوں فلسطینیوں پر ایسی دہشت تاریخی کہ وہ بینہ سوچے سمجھے اور اپنا سامان باندھے بہت بڑی تعداد میں وہاں سے نکلنے کے لیے چل پڑے خوف کے عالم میں انہوں نے اس امید پر بندرگاہ کا رخ کیا کہ وہاں سے انہیں کوئی جہاز یا کشتی مل جائے گی جو انہیں شہر سے دور لے جائے گی ان کے نکلتے ہی یہ اوڈی افواج نے دعویٰ بولا اور ان کے گھروں کو لوٹ لیا جب سینئر سے ہونی رہنما گولڈا مائر نے کچھ روز بعد حیفہ کا دورہ کیا تو اسے کچھ دیر تک ان گھروں کو دیکھ کر اپنی غیر ہوتی حالت چھپانے میں مشکل پیش آئی جہاں پکا ہوا کھانا بتستور میزوں پر رکھا تھا بچے اپنی کتابیں اور کھلونے فرش پر جو کی تو چھوڑ گئے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے زندگی یقائق منجمد ہو گئی ہو حیفہ میں نسل کشی کا مرکزی کردار موڈیکائی میکلف تھا اپنی سپاہ کو اس کے حکامات واضح تھے جو عرب نظر آئے اسے جان سے مار دو ہر جلنے کے قابل سامان کو جلا دو اور بند دروازوں کو دھماکے سے اڑا دو بعد میں یہی شخص اسرائیلی آرمی کا چیف آف اسٹاب بنا سقوط حیفہ کے وقت پر فلسطین کے چند ہی علاقے آزاد رہ گئے تھے جیسے آکر، ناظرت اور صفاد باقی تمام پر قبضہ کر لیا گیا تھا پندرہ فروری کو قساریہ اور دیگر چار گاؤں کی تباہی سے شروع کیا گیا یہ سلسلہ اختتام تک کل پانچ سو اکتیس گاؤں کی تباہی کا باعث بن چکا تھا انیس سو تیس میں یہودی فلسطین کی آبادی کا صرف بارہ فیصد تھے جبکہ ان کے قبضے میں صرف تین فیصد زمین تھی انیس سو اٹالیس کے اختتام تک ڈیویڈ بین گوریوں کے پلانڈ ڈیلٹ کے تحت سہونی فلسطین کے اسی فیصد رقبے پر قابض ہو چکے تھے آج تہتر سال گزرنے کے بعد بھی اسرائیل کی جانب سے فلسطین پر مظالم اور قبضے کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور امریکہ، برطانیہ اور دیگر عالمی قوتیں اس سارے عمل میں اسرائیل کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اور ایسے ہی مزید کشم کشامواد کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری نئی کاوشوں کے اطلاع آپ تک ہمیشہ بروقت پہنچتی رہے